السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین اما بعد معزز محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کی ایک صفت بیان کریں گے کیونکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرے اللہ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے اللہ تعالیٰ گنہگاروں پر کس قدر سخت ہے تو دونوں چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سے مطالق قرآن و سنت میں ملتا ہے اور جتنی زیادہ معرفت اللہ کے بارے میں ہماری ہوگی ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے آج کی درس کا عنوان ہے وہ کون سے دو لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہستا ہے دو لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین ہستا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہستا ہے وہ دونوں کون لوگ ہیں ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے ایک شخص دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور دونوں جنت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں آپ غور کیجئے کہ کیسے ہوگا یہ ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے صحیح بخاری کی دو ہزار آٹھ سو چھبیس نمبر کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی ایک ہزار آٹھ سو نمبر کی روایت ہے اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھی کہ اللہ کے پیغمبر ایسا کیسے ہوگا کہ ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے اور دونوں جنت میں چلے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص مسلمان ہوگا جس کو کوئی کافر قتل کر دے گا ایک شخص مسلمان ہے اس کو کسی کافر نے قتل کر دیا تو مسلمان کہاں جائے گا شہادت مل جائے گی تو جنت میں جائے گا وہ پھر وہ کافر جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اس پر اللہ کی رحمت کی برسات ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھاپتا ہے اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے وہی کافر جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا تھا کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے ہدایت سے نماز دیتا ہے پھر اسے کوئی دوسرا کافر قتل کر دیتا ہے پھر دونوں جنت کے اندر چلے گئے ایک مسلمان کو کسی کافر نے قتل کیا مسلمان جنت میں چلا گیا پھر وہ کافر جس نے مسلمان کا قتل کیا تھا اس کو کسی دوسرے نے اسلام قبول کر لیا اس نے تو کسی دوسرے کافر نے قتل کر دیا تو جو کافر تھا مسلمان ہو گیا پھر اس کو بھی شہادت مل گئی اس طرح سے دونوں جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر ہسے گا کہ دیکھو قاتل اور ایک مقتول دونوں کو اللہ نے جنت میں جمع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت زہق ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ہسنا ثابت ہوتا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے ہسنے کا تذکرہ ہے اور اللہ رب العالمین کہ ہسنے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ نے فرمایا اللہ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے کوئی ذات نہیں ہے اللہ کے مثل اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہسنا اور ایک ہوتا ہے غصہ ہونا دونوں اپوزیٹ ہے اللہ تعالیٰ ہستا ہے جن روایتوں میں اللہ کے ہسنے کا تذکرہ ہے وہاں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر گنے گاروں پر عذاب نازل کرنے والا ہے اور شرک کرنے والوں سے ناراض ہونے والا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مخلص بندوں پر بہت مہربان ہے اور جو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اس پر مہربان ہے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہو گیا تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا اِنَّ رَحْمَتِ سَبَقَتْ غَزَبِي میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے اسے پتہ جلتا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو صرف درانے والی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے قہار جبار ہے ٹھیک ہے لیکن الْایمان وَبَيْنَ الْخَوْفِ وَالْرَجَ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کی عذاب کا دیر بھی ہونا چاہیے دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ انسان کتنا بھی گنہگار ہو جائے لیکن کبھی اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ تو انسانوں کا طریقہ ہے کہ ایک بار ماف کرتے ہیں دو بار ماف کرتے ہیں تیسری بار ماف کرتے ہیں اس کے بعد ماف نہیں کرتے ہیں انسانوں میں یہ چیز ہے لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسی ہے کہ سو لوگوں کو قتل کرنے والا بھی توبہ کرنے کی نیت سے نیک لوگوں کی بستی پر جاتا ہے بیچ راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے زمین نہ پی جاتی ہے جس طرف وہ توبہ کرنے کیلئے جا رہا تھا وہاں سے وہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے یہ میری جنت کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس کو تو اللہ کی رحمت بڑی وسی ہے کتنا بھی کوئی گنہگار ہو اگر حقوق العباد اس نے ادا کیا ہے بندوں کے حقوق نہیں مارے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اسی طرح سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شہادت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے لیکن قرض معاف نہیں ہوتا قرض یہ حقوق العباد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لشہید کل ذنب الا الدین شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے لیکن قرض نہیں معاف ہوتا تو قرض سے میں اپنے آپ کو بچانا چاہئے بلا ضرورت قرض لینا نہ دینا اور اسی طرح سے دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کو ضرورت ہے تو جتنی طاقت ہے اتنا ہی آپ لو اس کو ادا کر دو ادا کرنی کی نیت سے لوگ ہے تو اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا چوتھی بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ یہ حدیث غیروں کے اندر جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا جو اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں ان کے دل میں اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا کرنے والی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے کافر نے اس کو قدل کر دیا پھر وہ کافر اس کے باوجود بھی توبہ کر لے مسلمان ہو جائے اللہ اس کو بھی معاف کرنے کے لئے تیار ہے یہ حدیث شارعین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے غیروں کے دلوں میں اسلام کا شوق پیدا کرنے والی ہے کہ اسلام قبول کر لو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو ہم اگر دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ حدیث یاد کر کے دوسروں کو سنانی چاہیے کہ اللہ ہمارا کتنا بڑا مہربان ہے توبہ کر لو اللہ کیلئے اسلام قبول کر لو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا پانچوی بات اس حدیث سے اللہ کے ہسنے کا سبب بھی معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کیوں ہسے گا ان دونوں لوگوں پر دنیا میں دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے دنیا میں دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے پہلا شہید ہو گیا دوسرے پر اللہ نے رحم فرما دیا دوسرے کو توبہ کی توفیق دی ہدایت سے نماز دیا اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور دونوں کو جنت میں بھائی بھائی بنا دیا دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے والے جنت میں بھائی بھائی ہوں گے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کس قدر وہ اسلام کی دشمنی آدمی رکھتا ہے جب وہ مسلمانوں کے خلاف آتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع اس کو ڈھاپ لے گی اس کو ہدایت کی توفیق دے کر کے اس کو بھی شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا اور چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ آمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے تو کافر شخص کو کیا معلوم تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا اللہ نے اس کو ہدایت دے دیا اسے کہا جاتا ہے کتنی بھی مشکل گھری زندگی میں آ جائے موت کی تمنہ نہیں کرنا چاہے کیا پتہ آگے حالات ٹھیک ہو جائیں آگے اللہ نیکیوں کی توفیق دے سچی توبہ کی توفیق دے اور نیکی کر کے ہم دنیا سے جائیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا کون ہے لوگوں میں آپ نے فرمایا جس کی زندگی لمبی اور عمل اچھا ہو پھر پوچھا گیا سب سے برا کون ہے جس کی زندگی لمبی اور عمل برا ہو تو زندگی لمبی ہونے سے آدمی کو اللہ کی رحمت ملتی ہے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں نیکیوں کی توفیق دے اور ساتھ میں اور آخری بات یہ کہ ہماری اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک قاتل دوسرا مقتول دونوں جنت میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جچا تھے انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا اور ان کو بھی اللہ نے اسلام کی دولہ سے مالا مال کر دیا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نو بھی صحابی اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ انہوں دونوں صحابی شاری نے حدیث میں ان دونوں کا نام ذکر کیا کہ مثال کے طور سے یہ دونوں ہیں وحشی بن حرب اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے دشمن تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا اللہ کے پیغمبر کو بہت تکلیف ہوئی لیکن چونکہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس لئے وہ بھی جنت میں جائیں گے اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا تو یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ کی صفت سے متعلق میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی معرفت اور پہچانتہ فرما تو اپنی صفات کو پڑھنے اور سمجھنے اور ایمان رکھنے کی توفیق ادا فرما ہم تیری جتنی صفات کا علم حاصل کریں گے ہمارا ایمان بڑھے گا دل پاکیزہ ہوگا اور ایمان کی روشنی ہمیں ملے گی رب العالمین ہمارے قدرشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما تمام نیکیوں کا قبول فرما ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وصل اللہ علیہ ونبیل کریم وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن